بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے پروٹون ساغا آر تھری لیمٹیڈ ایڈیشن کا ویڈیو ریویو لے کر آیا ہوں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ لک کی بات کی جائے تو فرنٹ میں آپ کو ہیلوجن ہیڈ لیمز ملتا ہے ٹرن سگنل ملتا ہے سینٹر میں آپ کو گرل ملتی ہے پروٹون کا لوگو ملتا ہے بمپر پہ بات کی جائے تو بمپر پہ آپ کو ڈی آر ایلز ملتے ہیں اور ایر ان ٹیک ملتا ہے اور نیچے آپ کو فرنٹ سپوائلر ملتا ہے بمپر کے نیچے جو کہ گاڑی کی اپیل کو کافی سپورٹی لک دے رہی ہیں گاڑی کی سائٹ پروفائل پر آ جائیں تو گاڑی کی سائٹ پروفائل جو ہے کافی سمپل ہے کوئی زیادہ اس میں چھڑ چھاڑ نہیں کیوئے لیکن جو لک ہے سائٹ سے وہ کافی ایرو ڈائنامک ہے دور ہینڈلز آپ کو باڈی کلر ملتے ہیں سائیڈ میررز آپ کو ییلو کلر میں ملتے ہیں اور ویٹ ٹرن سگنل تاکہ گاڑی کی لک کو اور زیادہ سپورٹی کیجئے اور آپ کو باڈی سائٹ سکرٹس ملتے ہیں اور جو گاڑی کی جو اوورال لک ہے سائٹ سے بھی وہ کافی اچھی اور کافی سپورٹی کیا ہوئے اور آپ کو ایک سٹرائپ جاری ہے ییلو اور گری کلر کی وہ گاڑی کی لک کو اور زیادہ اپیل کر رہا ہے اور زیادہ انہینس کر رہا ہے ریئر لک کی بات کی جائے تو ریئر میں آپ کو جو ہے ہیلوجن ہیڈ لیمز ملتے ہیں انڈیکیٹر ریورس لائٹ ملتی ہے بیک کیمرہ ملتا ہے اور نیچے بھی آپ کو ریئر سپوائلر بھی ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ہنی کوم میں آپ کو لور گریل ملتی ہے بیک پہ گاڑی کا ٹرنک کی طرف آتے ہیں تو گاڑی کا جو ٹرنک ہے اس کو میں اوپن کرنے کی کوشش کر رہا تھا بٹن صد لیکن وہ کھل نہیں رہا تھا کافی مجھے مشکل ہو رہی تھی لیکن میں نے پھر کافی دیر کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد ٹرنک اوپن ہوا ایک یا دو تین بار جو ہے وہ انڈیکیٹر بلپ جلتا ہے پھر ڈگگی کھلتی ہے لیکن اس کا بٹن اتنا ہٹ تھا کہ مجھ سے ٹرنک کھلائی نہیں جا رہا تھا ہو سکتا ہے اس کا بٹن جو ہے وہ فالٹی ہو گیا یہی وجہ ہو سکتی ہے ٹرنک سپیس کی بات کی جائے تو ٹرنک سپیس اس کا کافی اچھا ہے کافی ڈیسنٹ ہے چار سو بیس لیٹر کا ٹرنک سپیس ہے اور کافی بڑا ہے ٹرنک سپیس اس کے نیچے آپ کو سپیر ویل ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹول کیڈز بھی ملتی ہیں ٹائرز کی بات کی جائے تو ٹائر آپ کو جو ہے ایٹلس کا ٹائر ملتا ہے ٹائر سائز جو ہے وہ 185x65 ہے اور اس میں ایلوائز انسٹال کیے گئے ہیں جو کہ پندرہ انچ کے ہیں گاڑی میں آپ کو ABS with EBD plus brake assist ملتا ہے جو کہ اچھی stopping power provide کرتا ہے فرنٹ سسپنشن میں آپ کو میک پرسن سٹرٹ with stabilizer بار ملتا ہے اور ریئر پہ توشن بیم ایکسل ملتا ہے گاڑی کی چابی میں آپ کو jackknife کی ملتی ہے with lock unlock ٹرنک اوپنر ملتا ہے driver door پہ آپ کو coin receptacle ملتا ہے windows lock کرنے کا option ملتا ہے power windows ملتا ہے central locking ملتا ہے اور آپ کو mirror adjustment کی option ملتی ہے اور اس سے نیچے آپ کو rigzean رکھنے کی جگہ ملتی ہے اسی آپ کو glossy panel میں ملے گا اور جو گاڑی کی جو interior کی build quality ہے وہ کافی اچھی ہے اور کافی مضبوط ہے اور اس میں heart plastic کا استعمال کیا گیا ہے گاڑی کا steering three spoke میں ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو steering mounted controls ملتے ہیں audio اور telephone کے لئے اب اس کے gauge cluster کی بات کرتے ہیں تو gauge cluster اس کا کافی خوبصورت ہے اور بہت اچھے سا آپ کو welcome کرتا ہے دیکھئے آپ gauge cluster میں آپ کو speedometer rpm meter fuel gauge temperature گاڑی کا heat up کا information دیتا ہے center پہ آپ کو multi information display ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو eco mode assist بھی ملتا ہے گاڑی کا infotainment system ہے وہ 7 inch کا infotainment screen ملتا ہے 16 gb کی internal memory ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ smartphone connectivity ملتی ہے اس کے ساتھ اس کے نیچے آجائیں تو آپ کو front ac vents ملتے center میں mobile phone رکھنے کی storage ہے اسی کے نیچے traction control اور hill hold assist کا button بھی ملتا ہے نیچے climate control کا option ملتا ہے اس سے نیچے آگا رہے ہیں تو lighter کا option ملتا ہے اور USB connectivity کا option ملتا ہے اسی کے نیچے آجائیں تو cup holders آپ کو ملتے ہیں 4 speed cvt transmission آپ کو ملتا ہے پھر تھوڑی سی آپ storage space ملتی ہے hand break ملتا ہے پھر ایک چھوٹی سی storage space ملتی ہے پھر پیچھے آئیں تو آپ USB connectivity ملتی ہے glove compartment کی بات کی جائے تو glove compartment کافی small ہے کافی چھوٹا ہے بہت زیادہ اس میں space رکھنے چیزیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں اس میں simply documents رکھیں گاڑی کی جو کاغذات ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آپ رکھیں اس میں زیادہ space کی گنجائش نہیں ہے کافی چھوٹا glove compartment ہے پیسنجر سائٹ door handle جو خروم فنش میں ملتا ہے اور آپ کے hand rest power windows اور نیچے آپ کو cup holder ملتا ہے دروازے کی سائٹ پہ R3 کی جو seats ہیں وہ leather seats ہیں اور کافی soft اور comfortable اس کی seats ہیں اور مجھے کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہو رہی sitting posture بھی اس کا بہت اچھا ہے rare mirror کی بات آجائے تو rare mirror پہ آپ manual dimming mirror کا option بھی ملتا ہے اس کے بعد driver اور passenger سائٹ پہ آپ sun visors with vanity mirror بھی ملتا ہے اور جو اوپر والی lights ہیں وہ LED lamp آپ کو اس میں ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ticket holder کا option ملتا ہے driver سائٹ پہ اب ہم چلتے ہیں rare seat کی طرف اور اس میں آپ سپیس کتنی ملتی ہے rare seat کی اگر بات کی جائے تو میں rare seat میں کافی comfortable ہو کے بیٹھا ہوں leg room is more than adequate اور اس میں جو پاؤں میں وہ stretch in بھی کر سکتا ہوں آپ کو یہاں پہ کاغذات رکھنے یا پیپر رکھنے کی بھی سٹورج ملتی ہے پیسنجر سائٹ روم جو ہے کافی اس کا اچھا ہے ڈیسنٹ ہے اور مجھے اس میں کسی قسم کی دکت نہیں ہو ری لیگ روم اور ان ہیڈ روم آر مور دن ایڈ 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 لیکن rare پیسنجر کو اس میں آپ کو ہیڈ ریسٹ نہیں ملتا جو کہ کافی annoying بات ہے اور اس ریئر سیڈ میں آپ سیڈ بیلڈ بھی ملتے ہیں یہ انٹیری ایڈ کی overall look ہے اور پیسنجر سائٹ پہ آپ دول ائر بیگ ملتے ہیں گاڑی میں جو آپ کو انجن ملتا ہے وہ وی وی ٹی انجن ملتا ہے 1300 سی سی انجن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور یہ گاڑی آپ اور یہ انجن 94 ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے اور 120 نیوٹن میٹر آف ٹرک پروائیڈ کرتا ہے جو کہ اس سیگمنٹ کی گاڑی کے لیے کافی اچھی ہے اگر آپ میرے سے فائنل ورڈیکٹ لیں رگارڈن پروڈون ساگا کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں لینے کے لیے نہیں میں بلکل ریکمینڈ کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو اس کی پانچ سال کی ورنٹی یا پھر ڈیل لگ کلومیٹر ورنٹی پھر سیفٹی وائز بھی بہت اچھی ہے فور سٹار ریٹنگ ملی ہے آسیان این کیاپ میں تو لون میں ریکمینڈ کروں آپ کو سویفٹ اور کلٹس ملتی ہے سیم پر آپ کو مل لی ہے بہت اچھی گاڑی ہے مجھے تو بہت پسند آئی اب بہت سے لوگ پوچھیں کہ آپ نے کلٹس کیوں لی تو میری تو مجھے کلٹس اس لیے لینی تھی کیونکہ مجھے بہت تنگ گلیوں میں ٹائٹ ایریاز میں مجھے گاڑی گزارنی پڑتی ہے وہاں پہ پروٹون فیل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں کلٹس کی طرف چلا گیا پروٹون میں نے پروٹون کے شورم پہ بھی گیا تھا میں جب فیچرز دیکھے ساری چیز دیکھی تو میں نے کافی امپریس وال لیکن جب جس علاقے میں جاتا ہوں ساگا جائی نہیں سکتی چلی نہیں سکتی یہ ایک ایشو تو اگر مجھے شہر سے باہر جانا ہوتا ہے یا پھر انٹر سٹی مطلب نارمل روڈز پہ چلا رہو تھا تو بات سمجھ ماتی لیکن گلیاں تنگ گلیاں تو وہاں پہ تو بہت مشکل اس گاڑی کو چلانا کافی ڈیفیکلٹ ہے تو اسی وجہ سے مجھے کلٹس لینی پڑ گئی ادا وائز آپ کو ایک چوائس مل لی ہے کہ آپ نے ڈگی والی گاڑی لینی ہے یا ڈگی والی گاڑی نہیں لینی یہ ایک فرق ہے فیچر آپ کو زیادہ ملنے تو یہ ساری چیز ہیں جس نے لینی ہے ضرور لیں کیونکہ سیفٹی وائز بھی اچھی ہے فیچر وائز بھی اچھی ہے اور بیلڈ وائز تو ہے اچھی اور سیفٹی ہم میں آپ کو بتا چکہ ہوں اس کی آپ کے پروٹون ساگا آر 3 لیمیٹی ایڈیشن آٹومیٹک ویڈینٹ کی جو پرائیس ہے وہ ہے 24 لاک 25 آزار تو یہی تھا آج کا ویڈیو ریویو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائسہ میں ضرور آگا کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل